ناظرین سنس سمچار میں اوانکے بھلکار آئوائے ہاں تاہرہ وزید سبکہ پیری اوانکے خبریوں سیتا روڈ برسان گوٹر فوٹو خان چنہ میں چار ورہنجو محمد خادم چنہ گرہ گارتان کرن سبب جبھار جی فوتی ویو سنسلاش اس وطال منتقل کروئے ہو سیتا روڈ برسان گوٹر فوٹو خان چنہ گرہ گارتان کرن سبب جبھار جی فوتی ویو سنسلاش اس وطال منتقل کروئے ہو سیتا روڈ برسان گوٹر امتیاز بھگیو اسنسلائن سے موجودہ ہے جی امتیاز بھگیو ودیکیڑا تفصیل آہن سہرہ ماتان کے بودائیں دوالان سیتا روڈ برسان گوٹھا ہے فوٹو خان چنہ جتا روڈ تیا ہے سینورین جننگر محمد خاتم پتر ماشوک چنہ جہ کو گڑا گاڑے تے اچھی رہو بنیتا کمکان کا پوئے گڑا گاڑوں دوڑائیں دے کوئے تکریپیو جہیں گڑا گاڑے جی بھی لے کا آچانجے کرے شدید دکھ میتیاں کا پوئے ہو فوتی ویو انہوں والے سہرہن سنسلاش اسنسلسلی ننگر بھدائی ہو آپ کو جو انہوں والے سہرہن ننگر جی والد بھدائی ہو دھابی جی میں پانی جی کھوٹ خلاف عورتوں نے بارڈن قومی شعرات دھرنو ہیوں جائے سبب ٹرافک موطل تھی وئی مظاہرین جو چونہ ہی تہ دہن دیان کا پانی جی کھوٹ آہے جہے سبب دکھین کے موہ دی رہا ہیوں تائم نیوز ریپورٹر شبیر علی جوکیو اسنس علائن تھی موجود آہے جی شبیر علی جوکیو کہڑا تفصیلہ ہی جی بالکل دھابی جی گری بہت مارکیٹ جی مکمل جی ملکن میں جی کھوٹ پانی جن کا مکمل طورتے بند آئے جی ان کا سنگ چی ہے جی 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 جرہی واسی ان بارڈا اور تو انہوں نے میین نیشنل ہائی وہی کراچی تھٹوں کے مکمل طورتے بلاگ کرے جی کھوٹ ریفک موطل کرے جو ایسا موٹروں خراب جو جواب جانائے کرے پانی کے بند کر کے جوا جان سبب جریبات مارکی جے مختلف علاقین شیخ افضل مجید سندھی کالونی بلال نگر زرین کالونی بمبور مارڈل ٹاؤن آئیں بے جی کے مختلف علاقین سبن میں پانی مکمل طور پہ بند آئے مہربانی ہواں جی شبیر علی جو کیوں تفصیل لیندہ آئے شہداد کوٹ این پنگریوں میں رولو کتن چار جنان کے دارے ویدو کھین اس وطال منتقل کے ہوئے ہو شہداد کوٹ این پنگریوں میں رولو کتن چار جنان کے دارے ویدو کھین اس وطال منتقل کے ہوئے ہو شہداد کوٹ میں کھتے دارے سوہانہ چانڈی وائین نوجوان غلام مصطفیٰ کے ویکسین نمیلن خلاف احتجاج بھی اس حق بوزدار ہنوکتے شہداد کوٹ محسن سلائن سے موجود آئے جی اس حق بوزدار کیڑا تفصیلہ ہیں شہداد کوٹ برسان گھوٹ سکھروا جی راوہ سی ننگری آئے سوہانہ دیکھ ہمی سو چانڈیو این نوجوان غلام مصطفیٰ چانڈیو کے چھتے کو تے چکرنی سکت زخمی کرے شدیو متاثرن تھیل محسن ننگری سوہانہ نوجوان غلام مصطفیٰ چانڈیو کے وارسن انجیکشن ویکسین کرانا ہے تالکہ اسپتہ لاندو جیتے ڈوٹی دے موجود ڈاکٹرن چاہی ہو تو ویکسین ختم تھی وی آئے آئے آساڈ ویکسین آئے جہنگ کیا باد میں دیکھے متاثر ننگری ہوئی نوجوان پانچہ وارسن سانگھ جی اسپتہ لگیا تالکہ ایم ایس ڈاکٹرن ایم ایم ایس دیکھا ہمیلے خلاف سکتے ہیں تیارت کے انجیکشن ویکسین کوتے جی ویکسین اسپتہ لے موجود ہوئی انہ جے بہوجود بھی آساں کے جگہ مہربانی ایمان جی سہاک بہتدار تفصیل جنلائے شہداد کوٹ ایم پانگریو میں رولو کتن چار جنل کے دارے ویدو کے نسبتال منتقل کے ہوئے ہو ٹائم نیوز جو ریپورٹر علی مراد شاہ پانگریو محسن سلائن تے موجودہ ہے جی علی مراد شاہ کے اڑا تفصیلہ ہے نواوت ناظرین کے بدائیں دو اللہ پانگریو بھرسان دیو آگدری جی ریواتی وکار پنچ سالہ وکار سو سو کے کتے دارے رتوں رت کرے سے جو جنلے ساگی ترے ساں گوٹھ خدا بکی اسبانی جو جی ریواتی دہش اللہ خیمیدہ اسبانی جے انہیں کے بکتے رتوں رت کرے سے جو پانگریو بھرپا سے کتن جی دارے جا کے مہربانی ہے مانجی علی مراد شاہ تفصیل لیاندار گاجی خواہ ورنہی نصیر آباد میں فورڈ سینٹر تے فورڈ انسپیکٹر مکرر نہ تھی سگیا ہن آبادگار سستے اگتے کنک وکروں کرن لگا ہن مانکہ دین فیانہ زین گاجی خواہ ورنہی نصیر آباد میں فورڈ سینٹر تے فورڈ انسپیکٹر مکرر نہ ہن تھی سگیا جہیں کرے آبادگار سستے اگتے کنک وکروں کرن لگا ہن ٹائم میز رپورٹر مدرسر خواہ ورد سنسان آئیں تے موجود آئے جی مدرسر خواہ ور کےڑا تفصیل آئے ہیں گازی خواہ ور ہے نصیر آباد میں فوڈ سانسر سے فوڈ انسپیکٹر مقرر نہ ہندی سگیا آباد گا سستے اگ تے کنک وکرو کرن لگا آئے ہیں سندن چونہ ہے تے کنک جو سرکاری اگ بہزار پیا من مقرر آئے پر واپاری سترہ کا ارنہ سو رپیا وٹی دیا آئے ہیں مدرسر خواہ ور سنراتو بحال تیوا ہے جی مدرسر خواہ ور کےڑا تفصیل آئے ہیں جی تارہ گازی خواہ ور میں کنک جو بمپر فصل جکوا ہے پر گازی خواہ ور ہے نصیر آباد پارے فوڈ سنٹر کے پوڈ انسپیکٹر مقرر نتی سگیا آئے ہیں میرے پوڈ انسپیکٹر مقرر نتھان کری آباد گا سستے اگ تے کنک وکرو کرن لگا آئے ہیں کنک جو سرکاری اگ بہزار سپکت کر نکو روی مل剣 کو آ بڈ انسپیکٹر ہ говорил پر گازی خواہ ور پڈ انسپیکٹر مٹنوں کا سات 차�رہ کا زاد لگا آئے ہیں ایڈی سرکٹر دان لگا آ آباد گا ملنک کو آورا موشتا خواہ ورد انسپیکٹر نہ مسیران دوکترقت رہا ثلاؤ پڈ انسپیکٹر بن برانوں کا سریز خواہ ورم factors خانک جو بنانک جو سرکاتر کے بعد فکر جا رندہ levانے خواہ ورد انسپیکٹر واحد چونڈکوں میں کنکجا سرکاری خریداری مرکز نکولن سبب آبادگار پریشانہ ہے نابادگارن جو چونہ ہے کہ کنکجا سرکاری خریداری مرکز بند ہو جن سبب واپاری سستے اگتے کنک خرید کر گا سفصیل بدھائی رواحے بلوچ خان چانڈیو تجلہ وارے علاقے میں جتے کنک کا جو بمپر فصل تیار تھی ویوائے پر ہیارت آئیں جکوا دو نارا تالکے میں سرکاری مرکز نکولی سگیان جہیں جے کرے آبادگارہ جکوا دو سستے اگتے کنک وکنی ریان انہوں نے حوالے سا ان کا پچھند آزیں دو اچھاتا چون تیران سو چوڑانسو کو ودی کا ریٹ متے آئیں نا برحال تا اسانگے باردانوں بنا ہے سرکار گورنمنٹ کو جو کرے جکو اسانگے باردانوں ملے سرکار گورنمنٹ کو جو کرے آئیں سرکار گورنمنٹ کو جو کرے آئیں گا جو کرے آئیں گا شیخ سانکر بلوچ کا شیخ سانکر بلوچ کا شیخ سانکر بلوچ کا شیخ سانکر بلوچ کا لچمن پیرونی میں پوریت انجے پندرن گھرن کے باہر وکوڑے ورطو آنکھر دائم فی ناظرین پیروم بلائن پنگریوم میں باہر جواکن میں انہوں بھی گھر سڑی رکھتی گیا ہیں پیروم علماء ٹائم نیز جو ریپورٹ دلدار قاس کے لیے حسن سلائن سے موجود آئے جی دلدار قاس کے لیے کیا رہا تفصیل آئے ہیں جی دائم اللہ جے پیرومل جے پاسے میں گو تھائے لچمن داس پیروانی جائے میں بیٹری سولر بیٹری ہوئی انہیں ماں اچھو تو چڑھنگا اتھرن کرے گھرن کے باہر لگی جائے میں پندرہ گھر جے کے وہاں گریبا ہارن پورت انجا اللہ تلہ سبت سڑی رکھتی گیا لیا جائے میں دیرو بھاٹ آئے بھاگو بھاٹ آئے لرسینگ آئے چترو بھیل آئے سوائی بھیل آئے سجڑ آئے جائے کے پندرہ گھر سڑی رکھتی آئے لیں گا پوچے کو دو اقلاف بھاٹ آئے برگیٹ گاڈی سنگڑی کے دنوں یوں جائے کا باہر دمیں پوٹی آئے کچھ جائے کا باہر رہ لگوں نے تے کنٹرول کرے ہو آئے گریب جائے کے انہیں کلیل آسمان تے ویچھل آئے آئے پورت انگورت کی آئے دا سنگی جائے کا وہ مالی مدد کی جائے چیف مہربانی آمان جی دلدار خاص کے لیے تفصیل لینلائے پھر امیلین پھنگریوں میں باہر جو واقع میں انوی گھر سڑی رکھتی بیا آئے ہیں انہیں وقت ٹائم نیوز جی رپورٹر صاحب خان کلمتی میرپور ساکرو مہربانی آئے سانسان لائن تے موجود آئے جتے بھی باہر جو واقعوں پیش آئے ہوا ہے میرپور ساکرو ویجو گوٹے طالب خان بلوچ میں پورے رنجا چار گھر سڑی بیا آئے ہیں صاحب خان کلمتی کا تفصیل معلوم کیوں تھا جی صاحب خان کلمتی چار گھر چل جے چل جے چنگ ماں باہے لگنی کرے سڑی جو رکھتی ریا آئے ہیں انہیں پیل جو سمرو سامان آئے برتن ہیں کپڑا آئے ہیں دا جائے زیور آئے ہیں روک رکم آئے ہیں انہوں تاں گروہ رب جو کے پوری تنجی بکری ہوئے پون سڑی جو کو سو مریوے ہوئے ہیں انہیں متاہتران کیونڈل نمائن جو کو سو ڈبتی کمیشنر ٹو کا مطالب کو آئے ہیں پوری طورت ہمیں جو وائر کے ہی ہیں جو کے متاہتران اکرل آسمانے پر چلیں جی مہربانی عمان جی صاحب خان کلمتی تفصیل لیندہ آئے گمبت ماں ماں کے بدائیں مختیار کا سبزیہیں گوشت سمیت مختلف دکانوں تے چھاپا ہنی ڈنڈ وصول کے ہو انتظامیہ موجب شہرن جی شکایت انتے منافق اور دکان دارن کا ڈنڈ وصول کے ہوئے واہے گمبت ماں ماں کے بدائیں مختیار کا سبزیہیں گوشت سمیت مختلف دکانوں تے چھاپا ہنی ڈنڈ وصول کے ہو انتظامیہ موجب شہرن جی شکایت انتے منافق اور دکان دارن کا ڈنڈ وصول کے ہوئے واہے سرکاری ریٹ لسٹ عمل نکندر انقلاف کیوں کیس بے داخل اکیاویندہ تفصیل معلوم کیوں تھا گمبت ماں حفیظ منگی کا جی حفیظ منگی مختیار کار گمبت سلادین گمرو جی اگوانی میں سبزی مارکیٹر ہیں گوشت مارکیٹر میں دکھائے ہوتے چھاپا ہیں جنہیں تے جو کو مختیار کار آ رہے ہیں انہیں تے چھونا ہے سبزی پروش آئے ہیں یا گوشت پروش آئے ہیں ہوئے سرکاری ریٹن تے عمل نپیہ کرنے جی کے اکشارہ جا مانو ہے انہوں نے شکایت ہوئی ہوا جو مختلف دکان تے چھاپا ہیں آئے ہیں جی کے گوشت پروش آئے ہیں مرگی جو ہفت کے لوگ بسو چالی ہے ماں 300 چالی ہے یا 350 پہ تے دکھرو کر رہے ہیں انہوں نے مقرر کے آئے ہیں جنہیں تے جی کے سبزی پروش دکان دار آئے ہیں انہوں نے سرکاری دیکھن ہوئے ریٹ لسٹ ہوئے ہیں مختیار کار جوان آئے ہیں تے جی کے دکان دار جے کے آئے ہیں سبزی مارکیٹ میں یا گوشت مارکیٹ میں ہوئے سرکاری ریٹ لسٹ انتے مطابق دیکھوائے ہوئے سبزی یا پروٹ یا گوشت جو گھائے کو نکڑا تھا انہوں نے سلاف سکت کاروائی کیونڈی انہوں نے مساجے گھائے کے سبی دیکھنے ہوئے پر دکٹوں کیا ہے مہربانی عمان جی حفیظ منگ کی تفصیل دیا نظائے گھوٹکی میں جی ٹی ڈور گراؤنس آپ کو آفیس برسان آلسن ویلچئر کرکٹ ٹورنمنٹ جو فائنل میچ کرائے ہو جائے میں حیث آباد ہیروز ہیں گھوٹکی ایگل کرکٹ ٹیمن میں مقابل ہوتے ہو ہیز آباد ہیروز گھوٹکی ایگل ٹیم کے شکر سے نہیں گھوٹکی ماں ٹائم نیوز ریپورٹر ماجد چنگھر آسان سالائن کے موجودہ ہے جی ماجد چنگھر ودی کیا رہا تفصیلہ ہیں جی گھوٹکی میں آل سندھ ویل چیئر کرکٹ ٹورنمنٹ جو فائنل جی ٹی روڈ گراؤنڈ میں دی گذر ہو فائنل میچ ہیز آباد ہیروز میں جنالے کری کرکٹ ٹورنمنٹ جو فائنل میچ ہیز آباد ہیروز میں گھوٹکی ایگل ماجد کرکٹ ٹیمن میں دی گذر ہو ہیز آباد ہیروز ماجد کرکٹ ٹیمن جو فائنل میچ ہیز آباد ہیروز ماجد کرکٹ ٹیمن جو کپسان سائی خان پیران ٹاسکٹے بیٹنگ جو فائنسلوں کے ہو جی کو درست ثابت دی ہو مقردہ ہورن میں ایک سوئی پنج آدم سے سکور کہوں جوابی بیٹنگ کندے مازور ویل چیئر گھوٹکی ایگل جو ٹیمن ایک سو پنٹری سکور رنز کرے سگی آئے ہارائے ہوئی گھوٹکی ایگل جو وائز کپسان غلام حسین لنڈے جی سنچری میں کم نہ آئی ہیدر آباد ہیروز جو ویل چیئر کرکٹ ٹیمن جو کپسان سائید خان کے مہمان خاص سماج جی گوان شاہستہ کو سو ایس اچو ایس ایکشن گھوٹکی سائرال قادری ڈیسیبیلٹی فورم گھوٹکی دلی جی سدر حافظ نصیر اگن فاور کپ شیلن ٹری ہزار پیار کے شنام دنوں جو جی دے ہارائیزر کرکٹ ٹیمن مازور ویل چیئر کرکٹ ٹیمن گھوٹکی جی کپسان موسم خان فاور کے پندرہ ہزار کے شنام ایک اپرین ہوئے ہو انہوں موکے دے مازور ساندگران چوند اسا موٹے ویل چیئر نائن جے سب بکھیں پیشتی رہی موائن اگر سندھ حکومت ہے اسا سہکار کرے تھا اسا پاکستان جو نالو روشن کرے تھا مازور رائن پر اسا پاکستان جو نالو روشن کردی لائے اسا میں سموری سولت کو صلاحیت کو موجود آئے جی طائرہ مہربانی ایمان جی ماجد سنگھر تفصیل لیانا دائے پاکستان میں یونسکو جی نمائندہ ڈیرکٹر میڈم پیٹرکا ایمسی فلپس سندھ جے قدیم مارگ مونجہ دڑو جو دورو ایمسی فلپس سندھ جے قدیم مارگ مونجہ دڑو جو دورو کے بیوا ہے کیس بریفنگ بھی دنیوئی ودی کا تفصیل معلوم کیوں تھا شہاب الدین جتوئی کھاں جی شہاب الدین جی جلکل ساہرہ پاکستان میں یونسکو جی نمائندہ ڈیرکٹر میڈم پیٹرکا ایمسی فلپس پارا سندھ جے قدیم مارگ مونجہ دڑو جو دورو کے بیوا ہے اسٹو کا گریت بات میوزیم میدنہ ڈیرکٹر میڈے مانساگ آڈ جی چیمیشوں اثر چی سنے متر دنیوگ استعمالا موسیقا 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 دروازوں سے عدالت دروازوں کھڑکے ہیں کیمیرامین عزیز چانگر صاحب ساتھی رپورت ریاض ریاض سولنگی ٹائم نیوز ریاض سولنگی جی ریپورٹ مانٹی اونکہ پوئے وانکہ بدایوں میاں صاحب بے جو گوٹ پنحل کاشیلو جرا واسن پولیس خلاف احتجاز کرنے دائیں ہوا ہے تا پولیس گھر تے چڑھائی کرے پھر لٹ کئی آئے پولیس بنی اگر پھرتیل موٹر سائکل جی گولا لائے کاروائی کئی پھر لٹ وارا الزام بے بنیادہ ہیں پاکہ بدایوں پہ ناظرین میاں صاحب بے جو گوٹ پنحل کاشیلو جرا واسن پولیس جی خلاف احتجاز کے ہو سننچون ہو تو پولیس گھر تے چڑھائی کرے پھر لٹ کئی آئے پولیس بنی اگر پھرتیل موٹر سائکل جی گولا لائے کاروائی کئی پھر لٹ وارا الزام بے بنیادہ ہیں چلہار میں جوابدار ماسوم نینگر سار مبینہ طور بدفعی کای سنس والد سریش کمار الزام بڑے واہی تا جوابدار پھٹ کے بدفعی جو نشان ایو سنس ام работать میں فلحال اٹروئی اوانسان رہو ٹائم نیوز